تو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دارک یناپکی کے بارے میں دارک میٹر کے بارے میں تو جو ہمارا یونیورس ہے جو ہمارا اوزرپیور یونیورس ہے جو اس کا 5% ماس ہے ہمارے ٹوٹل یونیورس کا 5% ماس ہے وہ پلینٹ مون اور سٹار سے مل کر بنا ہوا ہے لیکن جو باقی کا ریسٹ ماس ہے وہ سب دارک میٹر کی وجہ سے ہے مطلب اتنا زیادہ ماس دارک میٹر کا ہے اور ہم اس دارک میٹر کو دیکھ ہوئی نہیں سکتی ہم اس دارک میٹر کو کیوں نہیں دیکھ سکتی ہم اس دارک میٹر کو اس لیے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ نہ تو وہ کوئی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے نہ ہی وہ کوئی لائٹ کو ایمیٹ کرتا ہے ایمیٹ مطلب وہ کوئی بھی لائٹ اس سے باہر نہیں نکلتی ریفلیکٹ مطلب اگر اس پہ کوئی لائٹ پڑتی ہے تو اسے ریفلیکٹ نہیں کرتا ہم کسی بھی چیز کو اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز پر اگر لائٹ پڑتی ہے تو وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور وہ لائٹ ریفلیکٹ ہوکے ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے لیکن یہ جو دارک میٹر ہے وہ کوئی بھی لائٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھتا اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس دارک میٹر سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے جسے ہم دارک اینرڈی کہتے ہیں وہ دارک اینرڈی اسی دارک میٹر سے جڑی ہوئی ہے تو آپ لوگ کہو گے اگر ہمیں یہ دارک میٹر دیکھتا ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ ایسی کوئی چیز ہے بھی تو میں اتاتا ہوں کیونکہ اکنہ زیادہ پرسنٹ ماس جو دارک میٹر ہولڈ کرتا ہے تو عبیس ہے کہ اس کا گریویٹیشنل پول بھی بہت زیادہ ہوگا تو اسی گریویٹیشنل پول کے کارنا میں پتا چلا کہ ایسی کوئی چیز ہے جو ہماری یونیورس کا موسٹ او ماس ہولڈ کرتی ہے تو ایسی سائنٹسٹ کے ریسرچز کے کارنا میں پتا چلا کہ کوئی دارک میٹر نام کی بھی چیز ہے جو کہ ہماری یونیورس میں پرائیٹ ہے تو یہ دارک میٹر بنا کیسی تو کئی سائنٹسٹ نے کوئی تھیوری سیجیسٹ کی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تھا جس سے ہماری یونیورس کی ستھاپنا ہوئی ہماری یونیورس بنا اسی سمئے یہ دارک میٹر بھی بنا تھا ہمیں دارک میٹر کے بارے میں بہت کم پتا ہے لیکن ہمیں اس سے بھی جیلدہ کم پتا ہے دارک انرجی کے بارے میں ہم بہت جیلدہ کم جانتے ہیں دونوں چیزوں کے بارے میں کئی سائنٹسٹ تو یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سپیس کے اندر کنی دو اوبجیکٹ کے بیچ میں جو جتنی بھی سپیس ہے سپیس مثل ڈسٹنس جو جتنی بھی خالی جگہیں ہیں کنی بھی دو اوبجیکٹ کے بیچ میں ان میں دارک انرجی فیلڈ ہے اگر ہمیں وہی چیز خالی لگ رہی ہے تو خالی نہیں ہے وہ بھی دارک انرجی سے بھری ہوئی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5% ماس چین چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کی پلینٹ, مونز, سٹارز ان سے بڑا ہوا ہے 5% ماس یہ سب چیزیں ہولڈ کرتی ہیں لیکن 95% ماس کہاں گیا 70% ماس دارک انرجی کے پاس ہے 25% دارک میٹر جو وہ 95% ماس رہ گیا اس کا 70% دارک انرجی کے پاس ہے ماس مطلب دارک انرجی ہولڈ کرتی ہے اور 25% دارک میٹر ہولڈ کرتا ہے کئی تھیوری سے یہ بھی سیجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری یونیورس کی 5th force ہے 5th force آف نیچر ہے تو 5th force باقی کی force کونٹ سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں 5 forces کا دعویٰ کیا جاتا ہے پہلی ہے gravitational force strong nuclear force electromagnetic force weak nuclear force 5th آتی ہے the dark inner اور آخر میں آپ کو میں Einstein کے ایک تھیوری کے بارے میں بتانا چاہوں گا Einstein نے بھی ایک تھیوری دی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا جو ہماری space ہے وہ کپڑی کی طرح سمجھ لو اگر ہم ایک کپڑا ایک جگہ ٹک آگے رکھنا ہے ہوا میں ہم اس کپڑے کے جو چاری کونے ہوں گے ہم انہیں کسی چار اینڈ سے باندھیں گے کنی چار چیزوں سے باندھیں گے تاں کہ وہ کھیچا رہے اور نیچے نہ گئے تو Einstein نے کہا تھا کہ کوئی ایسی force ہے جو space کو بھی ایسے کھیچ کے رکھتی ہے اور اسی تھیوری سے کئی scientists نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ force کوئی اور نہیں ہے وہ یہی dark نردی ہے جو ہماری universe کو کھیچ کے رکھتی ہے اور اسی force کے کارن ہمارا universe expand ہو رہا ہے تو ہم جتنا بھی اس dark نردی ہے dark matter کے بارے میں جانتے تھے انہوں میں سے کافی کیئے جو کہ interesting تھی میں نے آپ کو بتا دی I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نیا جاننے کو ملا کوئی نئی information ملی تو ہمیں comment section میں ضرور بتائیے اپنے سجاق دیجئے اگر آپ کے پاس کوئی اور topic ہے تو آپ ہمیں وہ بھی comment section میں بتا دیجئے اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے channel کو subscribe کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دنے موسیقی